محمد یاسین رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ ان خواتین نے کہا کہ آپ اداکاری کو خیر آباد کہنے اور ذریعہ آمدن نہ ہونے کے باوجود ہماری مدد کرتی ہیں رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ خواتین کی باتوں کے جواب میں وہ کچھ کہنے سے کاثر رہی تو انہوں نے خود ہی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ سلائی کرنا جانتی ہیں اور اپنے اس ہنر کو بروے کار لاتے ہوئے وہ ان کے گھر کی صفائی کر کے اور کھانا بنا کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ گر آنے والی خواتین کی باتیں سن کر ان کو نئی ترکیب سوجی کہ کیوں نہ ان کے ہنر کو بروے کار لاتے ہوئے ہجاب اور آبایا بنا کر فروخت کر کے نئے کام کا آغاز کیا جائے رابی پیرزادہ نے اپنے حالیاں انسٹاگرام کے ذریعے بتایا کہ آبایا اور ہجاب بنانے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے تاہم انہوں نے مدداہوں سے ان کے برینڈ کا نام تجویز کرنے کے حوالے سے مدد طلب کی انہوں نے اپنی پوسٹ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ مخلوق کی مدد کرنا صدقہ جاریہ ہے واضح رہے کہ شوپیز انڈسٹری سے لا تعلق کی اختیار کرنے کے بعد رابی پیرزادہ کھتاتی پینٹنگ اور نات کھوانی کرنے لگی تھی تاہم سابقہ گلوکارا نے اب برینڈ متعارف کرانے کا بھی اعلان کر دیا ناظرین اب بات کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران کان کی ہدایت پر پاکستان ٹیلی ویجن پر حال ہی میں نشر ہونے والے چہرہ افاق ڈراما سیریل کی جس کے ہر جگہ چرچے ہیں ترکی سمیت دنیا کی مختلف زبانوں میں ڈب کر کے چلایا جانے والا ڈراما ارتگل پاکستان میں ترکی سے بھی زیادہ مقبول ہو رہا ہے پاکستان میں ارتگل کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈراما یوٹیوب پر پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما بن گیا ہے دوسری جانب ارتگل ٹویٹر پاکستان کے ٹرینڈنگ پینل پر سر فہرست ہوتا ہے جبکہ ڈراما کے کردار حلیمہ بھی خوب مقبول ہو رہی ہیں لیکن ارتگل گازی کے مداہوں نے ڈرامے میں بہارتی کرکٹر ویرات کولی اور پاکستانی کرکٹر اسمان شنواری کے ہم شکل کردار بھی ڈھونڈ لیے ہیں اس زمین میں پاکستان کرکٹر ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے ڈرامے کے ایک کردار کی تصویر شیئر کی جو کہ کافی حد تک ویرات کولی سے مشابت رکھ رہا تھا دوسری جانب ایک سارف نے ارتگل کے ایک اور کردار کی تصویر شیئر کی جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اسمان شنواری سے مل رہا تھا بعض ازان ٹویٹر پر ویرات کولی اور اسمان شنواری جیسے دکھنے والے ارتگل کے کرداروں کی تصویر کو شیئر اور ری ٹویٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سارف ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں واقعی کھلاڑیوں سے بہت مشابت رکھتے ہیں ناظرین کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کردار بھارتی کرکٹ ویرات کولی اور پاکستانی کرکٹر اسمان شنواری سے ملتے جلتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے ہمارے کمنٹ سیکشن میں کریں اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں